بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ایسپیرینڈس ہم آپ کو اپنے انسٹیٹیوٹ عزیز انسٹیوٹ آف کمپیٹیٹیو ایکزیمز کی جانب سے ویلکم کہتی ہیں ہم نے یہ جو لیکچر سیریز شروع کی ہے یہ سی ایس ایس کے جو پاسٹ پیپرز ہیں ان میں پوچھے گئے ایس ایس کی حوالے سے ہے تو ان ایس ایس کو ہم ڈسکس کریں گے تو آج ہم دو ہزار تئیس کا جو ایس ای کا پیپر تھا اس کے حوالے سے چیزوں کو ڈسکس کریں گے تو آج ہم اس لیکچر میں پہلا ایس ای ڈسکس کریں گے جو دو ہزار تئیس کے امتحان میں پوچھا گیا تھا وہ ایس ای تھا انسٹرکشن ان یوتز لائک انگریونگ سٹون تو ہم آج کی لیکچر میں صرف اس کی آوٹ لائن کے میجر جو پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے کہ آوٹ لائن آپ نے کس طرح بنانی ہے اس میں کون کون سے ایریاز کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے کون کون سے پوائنٹس لکھنے چاہیے تو یہ لیکچر پورا سنیے گا کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں آپ کے کام کی ہیں جو آپ کے پیپر میں آپ کو ہیلپ کریں گی تو جب بھی ایسے لکھتے ہیں تو اس کے حوالے سے جو چیزیں ہم نے مدنظر رکھنی ہوتی ہیں تو آج ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا کیا پہلو اس میں آپ بچوں نے ڈسکس کرنے تھے اور جن بچوں نے یہ ایسے ایٹمٹ کیا تھا ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی کیا کیا خامیہ رہی ہیں کون کون سے ایریاز تھے جو وہ مس کر گئے جو لکھنے ان کو چاہیے تھے لیکن وہ پیپر میں نہ لکھ سکے اچھا جی اس میں سب سے پہلے تو آپ نے کیا دینا ہے جی آٹلین میں انٹروڈکشن اب انٹروڈکشن آپ نے دینا ہے اس کوٹیشن کے حوالے سے کہ یہ کوٹیشن ہے کس چیز کے بارے میں کس چیز کی اہمیت پر زور دینا چاہ رہی ہے اب اگر دیکھیں تو جو انسٹرکشن یوت میں ہوتی ہے وہ پیوٹل اسپیکٹ ہے ہیومن ڈیویلمنٹ کے حوالے سے اب یہ کیا کرتی ہے جی جو انسٹرکشن ہے یوت کے اندر یہ جو معاشرہ ہے اس کے لیے جو فیوچر کے آپ کے کہہ لیجئے مفکرین ہو گئے لیڈرز ہو گئے کنٹریبیوٹر ہو گئے اس کی وجہ سے وہ پیدا ہوتے ہیں اب اس میں بسیکلی جو ابتدائی سالوں میں جو بچہ ہوتا ہے یا کوئی بھی ہوتا ہے اس میں جو اقدار ہوتی ہیں جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ انسٹل کی جاتی ہیں اس کی امپارڈنس پہ اس میں زور دیا گیا ہے باقی آپ ایسے کی کلاس اگر پڑھنا چاہیں گے تو اس میں آپ کو زیاری بات ہے ڈیٹیل انٹروڈکشن کے کس طرح سے کیا کیا باتیں لکھنی ہے وہ بتائی جائیں گی اس کے علاوہ اگلا جو پہلو اس میں ہم دیکھتے ہیں جو سٹوڈنس کو ڈسکس کرنا چاہیے اس ایسے کو اٹمٹ کرتے ہوئے وہ یہ ہے کہ پرسنل گروت جو ہے وہ انسٹرکشن کے ذریعے کیسے ہوتی ہے تو دوسری جو ہے آپ کی مین ہیڈنگ بنے گی وہ کیا بنے گی پرسنل گروت تھرہو انسٹرکشن اب اس میں کون کون سے پرسنل گروت کے حوالے سے جو پہلو بنے گے انسٹرکشن کے ذریعے کیا کیا چیزیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں ایک تو ہے جی کیریکٹر ڈیویلیمنٹ تو ایک پیسج آپ نے کس کے حوالے سے لکھ دینا ہے جی کیریکٹر ڈیویلیمنٹ کے حوالے سے لکھ دینا ہے اس کے علاوہ ایک پیسج آپ نے لکھ دینا ہے ایموشنل انٹیلیجنس کی حوالے سے اس کو ڈسکس کرنا ہے کہ پرسنل گروت تھرہو انسٹرکشن جو ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس کا سبب بنتی ہے کیسے بنتی ہے ان باتوں کو آپ نے اس میں ڈسکس کرنا ہے اس کے علاوہ ڈسیئن میکنگ سکلز کی ایک ہیڈنگ آپ بنا سکتی ہیں یعنی ایک پیراگراف اس سے ریلیٹڈ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ گول سیٹنگ اور ایموشن کے حوالے سے ایک پیراگراف آپ بنا سکتی ہیں تو یہ پرسنل گروت تھرہو انسٹرکشن کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ان میں یہ یہ ایریاز جو ہیں آپ لوگوں کو ڈسکس کرنے چاہیے اس کے علاوہ جو تیسرا اسپیکٹ بنتا ہے وہ ہے کاغنیٹیو ڈیویلومنٹ اور لائف لانگ لرننگ اب اس میں کون کون سے ایریاز ڈسکس کی جا سکتے ہیں کیے جا سکتے ہیں وہ ایک تو ہے جی ایکوزیشن آف نالیج آنڈ سکیلز ایک پیراگراف آپ اس پہ بنا لیں گے کہ ایکوزیشن آف نالیج آنڈ سکیلز اس سے ریلیٹیڈ کاغنیٹیو ڈیویلومنٹ اور لائف لانگ لرننگ کی حوالے سے اس کے علاوہ جو کاغنیٹیو ایبیلیٹیز ہیں اور جو لرننگ پوٹینشل ہے اس کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو چیز آپ اس میں اور ڈسکس کر سکتے ہیں اور پیراگراف بنا سکتے ہیں وہ ہے کرییٹیو اینڈ انوویشن کے حوالے سے اس کے علاوہ ایک پیراگراف آپ بنا لیجئے لائف لانگ لرننگ کے حوالے سے تو یہ چار ایریاز جو ہیں کاغنیٹیو ڈیو ایلیمنٹ اور لائف لانگ لرننگ کے حوالے سے آپ بنا سکتے ہیں جس میں آپ ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے اس کے پاس جو اور پہلو بن سکتے ہیں وہ ہے سوسائٹل کنٹیبیوشن اینڈ ایمپیکٹ اب سوشل کنٹیبیوشن اینڈ ایمپیکٹ میں جو ایریاز آ سکتے ہیں وہ آ سکتے ہیں ایکٹیو سیٹیزن شیپ آ سکتی ہیں جی اس کے علاوہ پروفیشنل سکس کو ڈسکس کیا جا سکتے ہیں اور ایکنامک پروفیشنل کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں ایک پیراگراف میں اس کے علاوہ سوشل ہارمینی کو ڈسکس کر سکتے ہیں اور کلچرل انڈرسٹیننگ کو ڈسکس کر سکتے ہیں ایک پیراگراف میں اس کے علاوہ لیڈرشپ انڈرسٹیننگ بنے گا جو اور پہلو آپ اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں وہ ہے چیلنجز ان انسٹرکشن ان یوتھ چیلنجز ان انسٹرکشن ان انسٹرکشن ان یوتھ اب اس میں کیا کیا چیلنجز ڈسکس کیا جا سکتے ہیں ایک جو ہے limited access to quality education limited access to quality education اس کے علاوہ جو ڈسکس کر سکتے ہیں وہ ہیں socio economic disparities ان کو آپ اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ balance کر جی کس کے درمیان جو traditional اور modern approaches ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں balancing traditional and modern approaches ٹھیک ہو گیا جی اس کے علاوہ آپ جو اور area discuss کر سکتے ہیں وہ ہے remedial جو میرز ہیں وہ کون سے لیے جا سکتے ہیں جی to overcome these challenges ان challenges کو overcome کرنے کے لیے کون سے remedial میرز لیے جا سکتے ہیں اب اس میں کیا ہے جی ایک تو جی positive اور accurate instruction جو ہے اس کو یقینی بنائے جائے تو اس کو اگر انگلیش دیکھیں تو کیا ہو جائے گا to ensure positive and accurate instruction اور کیا کر سکتے ہیں کہ جی جو بائس ہے اس کو address کرنا بائس جو ہیں اور جو diversity ہے اس کو promote کرنا تو کیا جائے گا to address biases and promote diversity اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں جو technology ہے اس کو کس طرح سے harness کیا جا سکتے ہیں effective instruction کے حوالے سے تو وہ ایک بن سکتی ہے جی to harness technology جس میں ہم اس ایسے کو باقیدگی سے پورا ڈیٹیل میں سمجھائیں گے اگر آپ کلاس کو جائے نہیں کر سکتے تو آپ ہم سے ایسے جو ہیں وہ پرچیز بھی کر سکتی ہیں ہم نے دو ہزار انیس سے لے کر دو ہزار تیس تک یعنی جو پانچ سال ہیں ہر سال میں دس ایسے ہوتے ہیں تو یہ پانچ سال کے ایسے جو ہیں سارے کے سارے ہم نے سالو کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فیفٹی سالڈ ایسے ہم نے بنایا ہوئے ہیں اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں 0336448994 پہ رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ یہ ہم نے بڑا ریعتی پیکج رکھا ہوئے ہیں 5000 روپیز کا جس میں ہم آپ کو یہ پچاس ایسے ہل شدہ آؤٹلائن کے ساتھ ڈیٹیلڈ ایسے آپ کو ملیں گے اسی آؤٹلائن کے ایکارڈنگلی ہم نے ان کو لکھا ہوا ہے تو اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے اس معاملے میں رابطہ کر سکتے ہیں کلاس جین کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ اسی کنٹیکٹ نمبر کے ذریعہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی آپ تمام ایسپیریٹس کو آپ کے عزائم میں آپ کی ایسپیریشن میں کامیابی سے ہم کنار فرمائے اور آپ جس گروپ میں جانا چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کو وہی گروپ اتا کرے اللہ حافظ